اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ مسلم بن اکیل کے بچوں کو حارس نامی شخص نے قتل کیا جو کہ کوفہ کا رہنے والا تھا اس نے ابن زیاد سے مال و مطال لینے کے لیے ان بچوں کو ناحق قتل کروایا حارس ملعون نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو لے کر ابن زیاد کے سامنے آ گیا ابن زیاد نے پوچھا اس میں کیا ہے حارس نے کہا انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ لیا ہوں ابن زیاد نے پوچھا میرے دشمن کون ہیں حارس کہنے لگا مسلم بن اکیل کے فرزندان ابن زیاد یہ سنتے ہی غزپناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا میں نے امیر المومنین یعنی یزید کو لکھا ہے کہ مسلم بن اکیل کے فرزند گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا حارس نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے ابن زیاد نے کہا اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا میں سپاہیوں کے ذریعے ان کو منگوا لیتا تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو ختل کیوں کیا پھر اس نے مجھ میں پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دے مقاتل نے بہت خوش ہو کر حارس ملغون کی مشکم باندھی پھر اس کو برہنہ سر کر کے ان دونوں سروں کو اس کے سر پر دھر کے بازار کوفہ کے لوگوں کو دکھایا حارس کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور پشتاوہ بھی ہوا وہ روتا انفعوں سے مو دھوتا لے چلا سارے اہل کوفہ یہ حال دیکھ کر اس کے اوپر واویلہ کرنے لگے اور سب کے سب حارس پر لانت کرتے اور سر اور مو پر اس کے خاک دھول اڑاتے تھے حارس ملغون نے اس مقاتل سے کہا کہ میں تجھے دس ہزار اشرفیاں دیتا ہوں مجھے چھوڑ دے مقاتل نے کہا اگر تو مجھے سارے دنیا کے خزانے دے تب بھی تیرے قتل سے ہرگز باز نہ آوں گا میں ابھی تجھے اسی طرح سے جہنم کو پہنچاؤں گا اس کے بدل حق تعالی سے عجر عظیم اور انام پاؤں گا اس کے بعد مقاتل نے حارس ملغون کے دونوں ہاتھ اسی کی تلوار سے کٹوائے پھر دونوں پاؤں اس کے کٹ کر کمر سے جھدہ کروائے پھر دونوں کانوں کو کٹ کر بہت ایزائیں دیں اس کے بعد دونوں آنکھیں اس کی نکال لیں پھر شکم ناپاک اس ملغون کا چاک کر کے عظائے بریدہ کو اس کے اس میں باندھ کر دریاء میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد دریاء موجزن ہوا اور اس کی لاش ناپاک کو کنارے پر پھینک دیا تین بار لاش اس کی دریاء میں بہائی گئی مگر ہر بار یہی نوبت آتی دریاء اس کی لاش کو قبول نہ کرتا آخر مقاتل نے مجبور ہو کر اس کو ایک گار تیرہ نار میں کھوک کر ڈالا زمین نے بھی اس ملغون کو قبول نہ کیا فوراں باہر نکالا تین بار اسی طرح وہ لاش اس گار میں چھپائی مگر ہر بار لاش باہر نکل آئی آخر مجبور ہو کر مقاتل نے اسے جلایا اور اس کی راکھ بہا دی دوستو اہل بیعت سے دشمنی اور ان پر ظلم کرنے کا اسی طرح سے برا انجام ہوتا ہے علامہ ناصر علی رزوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ صرف اور صرف شہزادوں کی کرامت ہے کہ ان کے دھڑ سروں سے چمٹ گئے مقاتل نے وہاں فرات کے کنارے قبر کھوٹ کر ان شہزادوں کو عزت و وقار سے دفن کیا